امریکی نائف وزیر خارجہ ڈونرلو پر لگائے الزامات جھوٹے ہیں ڈونرلو پر ماضی میں بھی الزامات لگائے گئے جس کی بار بار تردید کی ہم کسی بھی دھمکی کو سنجید کیسے لیتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس پریفنگ کہا امریکی امور خارجہ کمیٹی کی پاکستانی الیکشن سے متعلق سماعت 20 مارچ کو ہو رہی ہے محکمہ خارجہ کے حلقار کانگریس میں سماعت میں پیش ہوتے رہتے ہیں کانگریس میں گواہی دینے کو اپنی ذمہ داریوں کا حصہ سمجھتے ہیں ہماری گواہی سے کانگریس کو پالیسی سازی میں مدد مکتی ہے امریکہ کا بھارت میں شہریت سے متعلق لاہو قانون پر بھی تشویش کا اتحاد آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ریال سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ڈیمانڈ منیفیکچر شعبے اور ریٹیلر پر ٹیکس لگانے کی شر ایف بی آر حکام کی ریال سٹیٹ سیکٹر اور ریالٹر سے ٹیکس وصولی کی یقین دہانی عالمی مالیات ادارے کو فرٹیلائزر پلانٹس کو سرسی گیس کی فراہمی پر تشویش پجلی اور گیس کی چوڑی ختم کرنے کے لیے ٹھوز اقدامات کرنے کا مطالبات حکومتی اخراجات کم کریں گے غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیں گے پانچ برسوں میں ملکی مرشد کو استحکام دے کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا مرشد کے حوالے سے جلاس سے خطاب کہا ڈیجیٹالائزیشن اور جدت سے محصولات کو بڑھائیں گے ذریع شعبے میں بھی جدت سے پی ایک کر پیداواز میں اضافہ کیا جائے گا نقصان میں چلنے والے حکومتی داروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجھکاری کی جائے اجلاس میں پانچ سال کا معاشی روڈ میپ پیش مہنگائی میں کمی غربت کی تقریب اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ وزیراعظم شہباز شریف کو اللہ ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی حمد دے پنجاب میں شہباز شریف نے خود کو منوایا پوری امید ہے وفاق میں بھی اپنی صلاحیتیں بروے کار لائیں گے پاکستان ترقی کے جانب گامزن ہے اب ملک میں ون ونڈو کی پروجیکٹ شروع ہوں گے گورنر سن کامران تیسوری کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا دو بچی اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی کفالت کا زمان لیا ہے جو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے گورنر ہاؤس لے آئے میں کفالت کروں گا مخصوص نشستوں کے لیے سننے تحاد کاؤنسل کی درخواست سے خارج سننے تحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں پرشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا اپ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے دماغ سیئے جس سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا وہ کس طرح مخصوص نشستوں کی اہل ہے بریسر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا سننے تحاد کاؤنسل ریجسٹرڈ پارٹی ہے اسے مخصوص نشستیں ملنے چاہیے ایک جماعت الیکشن نہ بھی لڑے تو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے ارزاد امید بار کسی پارٹی کو جوائن کریں تو نشستیں ملیں گی تحریک انصاف کا پرشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اہلان اور ملتان سلطان نے تاریخ رقم کر دی پی ایس ایل میں چوتھی باز فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا کالیفائی ماچ میں پشاور ظلمی کو ساتھ بکٹو سے شکست ملتان سلطان نے ایک سو سنتالس ٹرنس کا حدف انیس وی آور میں تینک بکٹو کنکسان پر حاصل کیا یاسر خان چفن رنس بنا کر نمائے پشاور ظلمی کالیفائی ماچ میں شکست کے باوجود فائنل کی دور سے باہر نہیں ہوئی وہ ایلیمنیٹر ون کی فاتحے ٹیم سے مقابلہ کرے گی ایلیمنیٹر ون آج اسلامباد جنائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کے درمیان ہوگا یہ میں اشارنے والی ٹیم کا سفر ختم کر دے گا موسیقی